یہ آغاز میں لورا لائی میں پولس کے جانب سے گرفتاری کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئے تھے قلعہ سیف اللہ میں ابراہیم ارمان لونی کی بہن وڑانگا لونی نے مظاہرین سے خطاب کیا ادھر اسلام آباد میں پی ٹی ایم کے کارکنان کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ہیں پشتون تحفظ مومن کی جانب سے اس سے پہلے بھی اسلام آباد کراچی اور دیگر شہروں میں دھرنے دیے جاتے رہے ہیں بی بی سی کے سہر بلوچ نے رکن قومی اسیمبلی محسن داور سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کی قومی اسیمبلی میں بھی پی ٹی ایم کو رہنمائی حاصل ہے تو کیا پھر بھی وہ اس مضاہمتی سیاست کی راہ پر چلتے رہیں گے میرا اپینین یہ ہے کہ ہمیں اس مضاہمتی سیاست کو پارلیمنٹ سے جدا نہیں کرنا چاہیے ہم جتنی بھی تاریخ دیکھ لیں مطلب اسی ریجن میں اگر خدای خدمتگار تھی تحریک تھی وہ بھی مطلب پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہے کس زمانے میں نیپ تھی نشتر عوام پارٹی وہ مضاہمت بھی کرتے رہی ہے آمیروں کے خلاف پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہی ہے یہ سٹیٹسکو کو بھی توڑنا ہے یہ پارلیمنٹ یار غمال ہے کس نے تو اس کو آزاد کرنا ہی ہے اور یہ مطلب یہ جس سٹیٹسکو والے لوگ ہے یہ اس کو آزاد نہیں کر سکتے یا اسی طرح کی مضاہمتی سیاست کی سوچ فکر رکھنے والے لوگ اس کو آزاد کر سکتے ہیں فرق تو کوئی اتنا خاص محسوس نہیں کیا پاکستان میں پارلیمنٹ کی خود مختاری ہے اس کا پہلے سے کچھ نہ کچھ یہ نمبر اس دفعہ کچھ بہت زیادہ پارلیمنٹ کنٹرول ہے اور آزادانہ فیسلیں حکومت نہیں کر پا رہی ہے اور پوچھ کے جو بھی کچھ کرتے ہیں پوچھ کر کرتے ہیں پرشار ہی بیلڈ کرنا ہمارا مقصد ہے پرشار بیلڈ تب ہی ہو سکتا ہے جب آواز ہر طرف سے یہ ایک فورم ہے اور اس فورم سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر جب تنقید ہوتی ہے یہاں پر جب مسئلہ پیش ہوتا ہے تو مرزال پوری دنیا سنتی ضرور ہے تو ظاہری بات اس کے پھر اپنے ایک اثر بھی ہوتا ہے باقی تو ہماری جو تصل جی تجھے ہیں تھے وہ تو گلی کچھوں میں سڑکوں میں چوکوں میں وہ ویسی بھی جاری ایک مقصود جو ہمارا بڑے مسئلہ مسئلہ ان فورز اس اپیرنسز ہے اس کے حوالے سے میرا ایک بل ہے جو ابھی مطلب چار پانچ دفعہ ایجنڈے پہ آیا ہوئے لیکن پھر کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہو جاتا ہے آئیے دیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں مہرین نے خبردار کیا ہے کہ سن دو ہزار ایک سو یعنی اکیس سو تک ہمالیا اور ہندو مہرین نے خبردار کیا ہے